لپے آتی ہے دعا بن کے کمننا میری لپے آتی ہے دعا بن کے کمننا لیکچر نمبر دو ویڈیو نمبر فائز کلاس پریپ مضمون اردو تاریخ 30 جون 2020 آعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحریہ موڈل سکول منٹی سریوین میں ہوں مسمرین آج کا ہمارا عنوان ہے علی کو حروف تحجی کے ساتھ ملا کر نئے حروف بنانا دیکھو سنو اور لکھو یہ ہے علی اور اس کی آواز ہے آ سب سے پہلے ہم دیکھیں جب بھی ہم حروف کو جوڑتے ہیں تو آدھی اشکال کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ با ہے بے ہے اور اس کو جب ہم آ کے ساتھ جوڑیں گے تو ہم کیسے جوڑیں گے با کی ہم نے آدھی شکل بنائی اور پھر ہم نے پا کی آدھی شکل لکھیں گے تا کی آدھی شکل لکھیں گے تا کی آدھی شکل لکھیں گے سا کی آدھی شکل لکھیں گے دیکھیں بیٹا جب بھی ہم کام کرتے ہیں آ کے ساتھ حروف کو جوڑتے ہیں تو جو حرف پہلے آتا ہے وہ اپنی آدھی شکل میں آتا ہے اب ب کے ساتھ ہم نے آ کو ملایا آدھی شکلوں Brasil میں آدھی شکل میں آدھی شکل لکھیں گے پا پا تاا تا ہرسا سا بع بwali شکل پا پا تاا تاا اور سا دیکھا آپ نے ہم نے آدھی شکل لکی پھر علف ملا کے جوڑا تو دو ہر فلس بن گیا اس میں جب آ مل جاتا ہے تو آ کی وجہ سے ساؤنڈ بڑا ہو جاتا ہے جسے آدھی شکل میں وہ تھا ب اب علف ملا دیا تو ساؤنڈ بڑا ہو گیا کیا ہو گیا ب اب جو چیکی آواز کیا ہے جو بیری گوڈ خیکی آواز کیا ہے ہ اور خیکی آواز کیا ہے ہ جو ہ اب ان سب کو بھی ہم علف کے ساتھ ملائیں گے جا کو علف کے ساتھ جوڑا جا چا کو علف کے ساتھ جوڑا چا ہ کو علف کے ساتھ جوڑا ہ اور خا کو علف کے ساتھ جوڑا ہ ٹھیک ہے آپ نے بھی ایسے لکھنا ہے جا 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 چا ہ ہ اور خا ہ ہ غور سے دیکھئے اچھے سے دیکھ لیا آپ نے بہت پیاری سی رائٹنگ میں لکھیں گیا اب یہ شرارتی نو کے الفاظ ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ آپس میں نہیں جڑتے تو اور یہ ان کی پوری شکلیں ہوتی ہیں جب بھی یہ کسی حرف کے ساتھ ہم جوڑ کے لکھتے ہیں تو ان کو پوری شکل میں ہی لکھتے ہیں اگر ان کے بعد کوئی حرف آئے تو یہ اس سے نہیں ملتے دیکھیں دو اپنی پوری شکل میں لکھیں گے کیونکہ اس کے آدھی شکل نہیں ہوتی جن خروف کے آدھی شکل ہوتی ہیں ان کو ان کی آدھی شکل میں لکھتے ہیں دو ڈا کی بھی آدھی شکل نہیں ہوتی 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 اور ڈا کی بھی آدھی شکل نہیں ہوتی اب دال کو ہم علیف کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے دال اپنے سے بعد آنے والے حروف کے ساتھ نہیں ملتا اسی طرح کسی حروف کے ساتھ جب اس سے پہلے آئے تو نہیں ملتا اور دال بھی نہیں ملتا اور سے دیکھ لیجئے یہ کوئی بھی آپس میں نہیں ملے ہیں کیونکہ یہ شرارتی نو ہیں اب جو ہم ہارا حروف لکھ رہے ہیں یہ ایک سی شکلوں والے حروف ہیں صرف نکتوں سے ان کا فرق واضح ہوتا ہے انہیں بہت خیال سے لکھا جاتا ہے سا کے بھی دو سوشے ہیں اور اس کا پیٹ نیچے کی طرف ہے اور شا کے بھی جب ہم اس کی آدھی شکل لکھتے ہیں تو ان دونوں کے دو دو سوشے لکھتے ہیں لیکن سا پہ نکتے نہیں ہوتے جبکہ شا پہ تین نکتے ہوتے ہیں اب ہم ان کے ساتھ تلیف ملا کے لکھیں گے کیونکہ یہ شرارتی نو نہیں ہیں تو یہ اپنے عباد میں آنے والے حروف کے ساتھ جڑ جاتے ہیں سا کے ساتھ آ کو جڑیں گے سا کے ساتھ آ کو جڑیں گے سا کے ساتھ آ کو جڑیں گے زوہ زوہ سا کے ساتھ آ کو جڑیں گے سا کے ساتھ آ کو جڑیں گے زوہ زا نکتوں کا فرق ہے صرف ان میں سا کے ساتھ آ کے شکل بھی ہوتی ہے اور زوہت کی شکل بھی ہوتی ہے ان کا نکتوں کا فرق ہے آگے پڑھتے ہیں یہ بھی دیکھیں ہم شکل الفاظ ہیں لیکن نکتوں کا فرق ہے آ اور غ آئین ف کو ان کے جس نکتوں کا فرق ہے فا پہ ایک نکتہ ہے کاف پہ دو نکتے ہیں کو یہ کش والا کاف ہے جب اس کو واو کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ اس شکل کا ہوتا ہے لیکن جب اسے علیف کے ساتھ لکھتے ہیں تو اولام کے تو آپ نے دوسری والی شکل دیکھی اس شکل کا ہوتا ہے گاف کی بھی دو شکل ہوتی ہیں اور کاف کی بھی یہ میں نے آپ کو پہلے پڑھایا تھا ماں کو جب بھی کسی آپ کے ساتھ ملا کے لکھتے ہیں تو الٹا لکھتے ہیں نا و ہ ی اور ی آپ کو علیف سے ملایا او 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 غو او غو فا او فا کا او کا کا او کا یہ والے کاف سے تو یہ نہیں ملے گا اس سے تو واو ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن آگے والے کاف سے ہم اسے ملائیں گے کا او کا گا گایے سے پھلک کے ساتھ لکھے جاتے ہیں یہ والا گاف اور لام کے ساتھ اور گاف لا ما ما نا نا وا وا ہا ہا یا 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 ایک بار پھر سے دیکھئے آئین کو علیف سے ملا کے کیسے لکھائے بیٹھا ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت آسان ہی اسے سیکھ جائیں گے اب ہم حروف کو ملا کے ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں علیف سے با کو آ کے ساتھ ملایا تو بہ بہ دیکھیں آدھی شکل کے ساتھ ملایا ہے علیف اس میں بڑھا کر کے لکھتے ہیں پا پا تا تا very good میرے ساتھ ساتھ پڑھ لائے نا تا تا very good سا سا شاباش جا جا چا ا چا ہ ا ہ پہلے آدھی شکل لکھیں پھر لیف لکھا سب میں ہ ا ہ good د ا ڈ ڈ ڈ ڈ شراطی حروفیں نہیں ملیں گے علیف کے ساتھ ڈ 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 جو او 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 رو او ر ف ان ف ق او 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 ق او 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 ا بہت اچھے سے دیکھا بہت شکریہ بہت اچھے بچے میری کلاس کے اچھا کچھ ہدا ہے جو ہمیں کام کرنے سے پہلے یاد رکھنی ہے ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے کام کیجئے گا ویڈیو بہت توجہ سے دیکھے گا اس میں آپ کو لکھنا سکھایا گیا ہے ہر صفحے پہ تاریخ اور نام لکھئے گا کیونکہ جب بچوں کی تاریخ نہیں لکھی ہوتی ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا کس بچے کا کام ہے پھر آپ کو بھی نہیں پتہ چلتا ٹیچر نے آپ کو گوڈ دیا ہے کہ نہیں ایک دن میں سارا کام مکمل نہیں کرنا ایک ایک صفحے کو یاد کرنا ہے اچھے سے توجہ سے پڑھنا ہے سافت سترا کام کرنا ہے روز ایک دو پیش کیا کر لیا کریں لائن کا خاص خیال رکھئے گا جو گروف لائن کے اوپر آ رہے ہیں انہیں ویسے ہی لائن کے اوپر لکھئے گا ٹھیک ہے دیا گیا ہے تمام کام روز دوہر آئیے گا صبح کے پڑھ لیا کریں اسکول تو آ نہیں رہے چھٹیاں ہیں تو بہت ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس کام مکمل کر کے صرف جمعہ اور ہفتے کو بھیجے گا روز روز نہیں بھیجنا ٹھیک ہے روز کام مکمل کر لیں اور صرف جمعہ اور ہفتے والے دن مجھے بھیج دیجئے گا میں آپ کو چیک کر کے دوسرے جمعہ اور تک واپس کر دوں گی ٹھیک ہے اللہ حافظ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے یہ آپ کو جو صفحہ کام دیا گیا ہے دیکھیں لکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے میں نے کام آپ کو کرنا ہے صفحہ نمبر سات سے صفحہ نمبر بارہ تک